اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے الیکٹرک پوٹینشل ڈیو ٹو ایک پوائنٹ چارج ایک پوائنٹ چارج سنگل چارج کیو کی وجہ سے بننے والے الیکٹرک پوٹینشل کا فارمولا ہم نے ڈرائیو کرنا ہے تو یہ فگر دکھائی گئی ہے پوزٹیف چارج یہاں پر رکھا گیا ہے اس سے آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے الیکٹرک فیل لائنز باہر کی جانب نکر رہی ہیں تو پوٹینشل ڈیو ٹو چارج کیو کا ریلیشن ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو الیکٹرک فیل لائنز باہر کی جانب نکر رہی ہیں یہ فگر آپ کے سامنے ہے پوٹینشل کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم پوٹینشل گریڈینٹ والا فارمولا یوز کریں گے ہم نے پیچھے پڑا تھا جو ویری لاسٹ ٹاپک میں کہ الیکٹرک فیل ایز ایکول ٹو نیگٹیو پوٹینشل گریڈینٹ یہ ریلیشن ہم نے پڑا تھا اگر اس کو ادلہ کے ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جاتا ہے تو یہ ریلیشن ہم یوز کریں گے جو پوٹینشل ڈیو ٹو ای پوائنٹ چارج کیوں معلوم کرنے کے لیے یہاں سے ہم پوٹینشل کا فارمولا بنائیں گے لیکن اس فارمولے کو بنانے کے لیے ای کانسٹنٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس ریلیشن میں ای چینج نہیں ہو رہا ای کانسٹنٹ ہے لیکن ان الیکٹرک فیل لائن میں جیسے ہم چارج کو موو کریں تو ڈسٹنس چینج ہوتا ہے ڈسٹنس کو چینج کرنے سے ای بھی چینج ہوتا ہے کیونکہ ای اور آر ایک دوسرے کے کیا ہیں انورسٹی پرپورشنل ہیں تو اس لیے ای کانسٹنٹ رکھنے کے لیے ہم پورے ڈسٹنس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے جیسے آپ نے جو فرسٹ یئر میں اپسلوٹ پوٹینشل نرجی کے ٹاپک میں پڑا ہوگا وہاں گریویٹیشنل فیلڈ چینج ہو رہا تھا تو اس کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے گریویٹیشنل فورس اور گریویٹیشنل فیلڈ چینج ہو رہے تھے اسے کانسٹنٹ رکھنے کے لیے ہم نے پورے ڈسٹنس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا ویسے یہاں ای کانسٹنٹ رکھنے کے لیے کیونکہ ای آر کے انورسٹی پرپورشنل ہے آر سکیر کے تو ای کو کونسٹنٹ رکھنے کے لیے ڈسٹنس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ٹکڑے اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان کے دوران ای چینج نہیں ہوگا ان میں سے ایک ٹکڑا یہاں پر دکھایا گیا ہے یہ اے سے بی تک کا پوائنٹ اے کا کیو سے ڈسٹنس چار سے ڈسٹنس یہ دیکھیں آر اے ہے پوائنٹ بی کا کیو سے ڈسٹنس آر بی ہے اور ان دونوں کے سنٹر سے لے کر کیو تک کا ڈسٹنس آر ہے اور اے اور بی کے درمیان والا ڈسٹنس ڈیلٹا آر ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ریلیشن کے لیے ای کونسٹنٹ ہونا چاہیے ای کونسٹنٹ کرنے کے لیے ہم اس جو ڈسٹنس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور وہ ٹکڑے اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان کے دوران ای تقریباً کونسٹنٹ رہے گا ایک پیچ یہاں پر دکھایا گیا ہے اے سے بی تک کا اور ان کے ڈسٹنس بھی در شو کیے گئے ہیں تو ہم جو ان کا ریلیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں پوٹینشل کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ ریلیشن لگائیں گے اسے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ ٹاپک بلکل اس طرح ہے جیسے فسٹیر میں اپسے روٹ پوٹینشل نرجی کا ٹاپک تھا ہم دو میتھمیٹیکل ٹرمز ڈیفائن کرتے ہیں جو میتھ والے سٹورنٹس جانتے ہوں گے فسٹیر کی میتھ کے چھٹے چپٹر میں جو اریثمیٹک مین اور جو میٹھک مین کے دو کونسپٹ دیئے گئے تھے اریثمیٹک مین کو ہم اے ایم کہتے ہیں اور اس کا فارمولہ ہوتا ہے اے پلس بی اوور ٹو یعنی ہمارے پاس دو نمبر ہیں اے اور بی ان کا ہم نے اگر اریثمیٹک مین نکالنا ہے تو دونوں کو ایڈ کر کے ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں اردو میں اس کو حسابی آسٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ نے میٹھک میں بھی پڑا ہوگا اور جو میٹھک مین کا فارمولہ ہمارے پاس جو موجود ہے اسے جی ایم کہتے ہیں جو میٹھک مین کو جی ایم سے شو کرتے ہیں اگر ہمارے پاس دو نمبر اے اور بی ہیں تو ان کا جو میٹھک مین اس ریلیشن سے نکال سکتے ہیں اریثمیٹک مین اس ریلیشن سے نکال سکتے ہیں اے اور بی نمبر ہیں جن کا اریثمیٹک مین اور جو میٹھک مین نکالنا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر نمبر قریب قریب ہوں تو ان کے اریثمیٹک مین اور جو میٹھک مین تقریباً برابر نکلتے ہیں جیسے ہمارے پاس فرض کریں اے پہلا نمبر 14 اور بی 15 اور یعنی کلوز کلوز نمبر ہوں اے اور بی کلوز کلوز ہے تو ان کا اریثمیٹک مین اگر ہم نکال لیں تو 14 پلس 15 اور 2 اس ریلیشن سے یہ نکلے گا 14.5 اور جو میٹھک مین اگر نکالنا چاہیں اس ریلیشن سے اس سے تو اے کی ویلیو بی کی ویلیو ان کو اگر سالو کریں گے تو یہ تقریباً 14.49 سمتنگ یہ بھی اپروکسیمیٹلی 14.5 ہی بنے گا یعنی جتنا اریثمیٹک مین ہے اتنا ہی جو میٹھک مین ہے تو یاد رکھیں کہ اگر نمبر اس طرح قریب قریب ہوں کلوز کلوز ہوں ان میں کوئی ڈیفرنس نہ ہو زیادہ تو ان کے اریثمیٹک مین اور جو میٹھک مین آپس میں برابر نکلتے ہیں یہ ایک میتھمیٹکل کونسیپٹ تھا فور کلوز نمبر یعنی جو نمبر ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جیسے 14 اور 15 تھے کوئی بھی اور لے سکتے ہیں یہ ایک فرضی اگزامپل تھی ان نمبر اگر قریب قریب ہوں تو اریثمیٹک مین اور جو میٹھک مین کے آنسر ایکول نکلا کرتے ہیں یہ ایک میتھمیٹکل کونسیپٹ تھا اسی ہم یوز کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو ڈسٹنسز ہیں ر اے اور ر بی اور ہم نے پڑھا اے اور بی کافی کلوز ہیں تو یہ ڈسٹنس بھی کلوز کلوز ہوں گے ر اے اور ر بی تو ان کے اریثمیٹک مین اور جو میٹھک مین آپس میں ایکول نکلیں گے اس سے پہلے ایک ریلیشن اور بھی دیکھ لیں ادھر جو یہ فرسٹیئر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اے کا کیو سے ڈسٹنس آر اے ہے بی کا کیو سے ڈسٹنس آر بی ہے تو ان کے سنٹر سے لے کر کیو تک کا ڈسٹنس آر ہے تو سٹوڈنٹس آر کا ریلیشن پھر ہمارے پاس بن سکتا ہے آر اے پلاس آر بی آور ٹو یعنی آر جو ہے نا وہ ایک طرح ان کا ایورج ہے فرسٹی اگزامپل میں جیسے کیو سے لے کر ایک کا یہاں تک کا ڈسٹنس اگر ٹین ہے اور کیو سے لے کر یہاں تک کا ڈسٹنس آر ایون ہے یعنی یہ ٹین ہے بی تک کا ڈسٹنس فرض کریں آر ایون ہے تو یہ سنٹر کا ڈسٹنس آر ساری ٹویلو ہے کیو سے لے کر ایک تک کا ڈسٹنس ٹین ہے کیو سے لے کر بی تک کا ڈسٹنس فرض کریں ٹویلو ہے تو سنٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ آر ایون ہوگا ایک فردی اگزامپل میں دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈسٹنس اتنے ہوں ایک فردی اگزامپل ہے آر کے کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ کیو سے لے کر اے تک کا ڈسٹنس فرض کریں ٹین ہو Q سے لے کر B تک کا ڈسٹنس فرض کریں 12 وہ تو سنٹر کا ڈسٹنس یہاں تک کا ڈسٹنس 11 ہوگا It's mean R A 10 ہے R B 12 ہے اور R کتنا ہے 11 ہے تو سٹوڈنٹ 11 کیسے نکلے گا اسی طرح کہ 10 اور 12 کو ایڈ کریں اور 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو وہی کیا بن جائے گا 11 یعنی ایک طرح ہم انڈرسینڈ کر سکتے ہیں کہ R کی ویلی اس فارمولے سے ہم کیوں نکالتے ہیں تو R کیونکہ ایوریج ہے جیسے 10 اور 12 کا ایوریج 11 ہوتا ہے تو وہ 10 اور 12 کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائیڈ کر کے نکل سکتا ہے ویسے R mean distance ہے یہ R A اور R B کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائیڈ کر کے نکل سکتا ہے یہ relation فسٹیر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا وہی Absolute Potential Energy والے ٹاپک میں فرق صرف یہ تھا کہ وہاں R1 اور R2 تھے یہاں R A اور R B ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کے نمبر R A اور R B کلوز کلوز ہیں اور لیے ہی ہم نے کلوز کلوز ہیں کیونکہ اتنا small distance رکھنا ہے کہ ان کے درمیان E change نہ ہو سو ان کا arithmetic mean اور geometric mean equal ہوں گے اب ان کا arithmetic mean کیسے نکلے گا اسی فارمولے سے یہ A اور B ہیں ہمارے پاس نمبر یہاں پر R A اور R B ہیں تو یہ آجائے گا R A پلاس R B over 2 اور geometric mean isolation سے ادھر نمبر A اور B تھے ادھر R A اور R B ہیں یہ geometric mean کا فارمولہ ادھر سے یہ arithmetic mean کا فارمولہ نمبر صرف یہاں پر A اور B کے وجہ ہمارے جو distances تھے یا نمبر تھے وہ R A اور R B تھے تو student اس کی value ہم نے ابھی پڑھی R A پلاس R B over 2 یہ R کے برابر ہوتا ہے تو R is equal to ہوگا R A multiplied by R B کا under root students R کی value ہمارے پاس نکلی R A R B کا under root اگر اس کا square لے لیں تو R square is equal to ہوگا R A multiplied by R B یہ R square کی value بنے گی یہ ہمیں کیونکہ ہم نے یہ relation use کرنا ہے اسے دیکھ لیں اس relation میں ہمیں E کی value put کرنی پڑے گی E کی value اس فارمولے سے put کریں گے اور اس relation کے لیے ہم جو R square کی value درج کریں گے جو ہم نے پہلے ادھر ایک mathematical concept use کرتے ہوئے نکال لی ہے تو یہ student وہی first tier والا ہے اسی طرح وہاں بھی ہم نے R square کی value نکال لی تھی absolute potential ندی fourth chapter میں وہ تھا R square equal to R1 R2 یہ اسی طرح وہی چیز ہے نکال لی ہے